اسلام علیکم کلاس آج ہم اپنا اردو کا پیج نمبر ٢٢٢ پڑھیں گے اس کو آپ لوگ اپنی بوکس کا پیج نمبر ٢٢٢ کھولیں ٹھیک ہے اور اس کا ٹاپک جو ہے اس میں دو ٹاپک ہمیں دیئے گئے ہیں پہلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے نون غنہ ٹھیک ہے نون غنہ اب نون غنہ کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤنی چاہیے کہ نون اور نون غنہ میں فرق کیا ہے نون وہ ہوتا ہے جس کے اندر نکتہ لگا ہوتا ہے یہ نون ہے آپ کا ٹھیک ہے اور جب ہم نون غنہ بولتے ہیں تو مینز وہ نون جس کے اندر نکتہ نہیں ہے خالی ٹھیک ہے اس کو نون غنہ کہتے ہیں ایک چیز ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو اب بھی آ رہا ہے وہ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو ورڈ ہے آپ کا چاند ٹھیک ہے چاند کے اوپر ایک نشان لگاو ہے اس طرح سے اس نشان کو ایسے بھی لگایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شد ٹھیک ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں شد شد جب آ جاتا ہے کسی لفظ پہ تو ہم اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم جوڑ کر رہے ہوتے ہیں تو شد والے لفظ کو ہم پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں جیسے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس چے علیف چا نون چاند ڈال ساکن چاند اب دیکھیں ساکن ہم اس لفظ کو بولتے ہیں جو اینڈ پہ ہمارا آخری لفظ رہ جاتا ہے جیسے چے علیف چا نون چاند میں نے پڑھا اور دال ساکن چاند ٹھیک ہو گیا اسی طرح نیکس لفظ ہے ہمارے پاس میم علیف مان نون مان دال ساکن ماند میم نون مون خے ساکن مون ٹھیک ہو گیا میم یہ میں میم یہ نون میں خے ساکن مین علیف مان آ نون آن خے ساکن آن خے ہم کس کو بول رہے ہیں کاف اور دو چشمی ہے جب اکٹھی مل جاتی ہے تو وہ خے بن جاتی ہے ٹھیک ہے علیف مد آ نون آن خے ساکن آن ٹھیک ہو گیا یہ سارے لفظیں ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیں چاند مان مو می آن ٹھیک ہو گیا اب نیکس لائن پہ آجیں یہ لف یا سوری یہ ہے لف ہا نون گنہ یہاں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ دیکھیں یہ نون گنہ آپ کے پاس آ گیا ہے اس نون کے اندر نکتہ نہیں ہے یہ ہے لف ہا نون گنہ یہاں یہاں پہ ہم نے ساکن کیوں نہیں بولا آخری لفظ کو تمہیں نے کہا تھا نا جو اکیلہ رہ جائے اس کو ہم ساکن بولتے ہیں لیکن اس کے اوپر نون کے اوپر سارے نونوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ شد کا نشان ڈلا ہوا ہے تو شد کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ہی ملا کے پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں ساکن نہیں بولا تو دوبارہ سے پڑھیں یہ ہے لف ہا نون گنہ یہاں جیم ہے لف ہا نون گنہ جہاں ہے لف ہا نون گنہ ہاں میم یہ نون گنہ میں ہے یہ نون گنہ ہیں میم علیف ما نون گنہ ما کاف ہی لف ہا نون گنہ کہاں ٹھیک ہو گیا لفظ دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیں یہاں جہاں ہاں میں ہے ما کہاں نیکس لائن پہ آجیں ہاں علیف مد آ سین میم علیف ما نون ساکن آسمان پے رے پر چے علیف چا نون چان دال ساکن چان چے میم کاف چمک رے حیلف را رہا ہے بڑی یہ ہے آسمان پر چان چمک رہا ہے ٹھیک ہو گیا میم نون مون حیلف ہا تھے ہاتھ کاف کے ساتھ دو چشمی ہے مل جائے تو کھے تے کے ساتھ دو چشمی ہے مل جائے تو تھے ہیلف ہا تھے ساکن ہاتھ دھے واو دھو دھا دال کے ساتھ دو چشمی ہے مل گئی ہے تو دھے واو دھو لاما لو دھو لو مو ہا دھو لو نیکس لائن پہ آجیں علیف مد آ نون آن کھے ساکن آن میم یہ میں میم یہ میں نون گنا میں ڈال رے ڈال ڈرد ہے بڑی یہ ہے آنکھ میں درد ہے میم علیف ماں نون گنا ماں بے لیف با پے ساکن با کاف چھٹیے کی ماں با کی آئن زے عز زیت زت عزت کاف رے واو کرو واو ہیلی پھا نون ساکن وہاں جی ملیف جا وہاں جاؤ دوبارہ سے پڑھ لیں آنکھ میں درد ہے ماں باپ کی عزت کرو وہاں جاؤ ٹھیک ہو گیا اب نیکس آپ کے پاس آگیا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تشدید کیا ہے تشدید تشدید کا نشان اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم آپ کو نیکس لیکچر میں بتائیں گے ابھی فی الحال آپ یہاں سے لے کر یہاں تک ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے اللہ